ناظرین ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر لیے گئے پاکستان بھارت کے ترمیان ہائی والٹیج میچ چوتہ اکتوبر احمد آباد کے نرندر موڈی اسٹیڈیم میں شیڈیولڈ ہے پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ دوپہر ڈیڑھ بجے شروع ہوگا احمد آباد پولیس کے مطابق اسٹیڈیم کے اطراف خصوصی ڈرونز اڑائے جائیں گے احمد آباد پولیس کے مطابق ڈرونز سے اسٹیڈیم کے اطراف پانچ کلومیٹرز کے علاقے پر نظر رکھی جائے گی ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس پر توجہ نہیں جو حال ہے اس پر توجہ ہے پاک بھارت میچ سے ایک دن پہلے احمد آباد میں پری میچ پیس کانفرنس میں بابر آزم نے کہا ہے کہ کوشش ہوگی کہ میچ میں اچھی پرفارمنس دیں ان کا کہنا ہے کہ نصیم شاہ کی کمی محسوس کریں گے انہوں نے ایشیا کپ میں متاثر کن بالنگ کی تھی شاہین افریدی پر یقین ہے کہ وہ بڑے میچ کا بالر ہے ایک دو میچز میں اوپر نیچے پرفارمنس ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوال یہ نشان آ گیا قومی ٹیم کے کپتان نے کہا ہے کہ ہر شہر کی طرح یہاں بھی کنڈیشنز مختلف ہیں جہاں زیادہ وقت گزرتا ہے وہاں کی کنڈیشنز کو جاننے میں مدد ملتی ہے بابر آزم نے کہا ہے کہ ہیدر آباد میں ہمارا بہت وقت گزرا ہر شہر کی کنڈیشنز مختلف ہیں بابر آزم نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ جیتنا ہے تو فیلڈنگ بہتر ہونی چاہیے کلاڑیوں پر بڑے اسٹریڈیم کا دباؤ نہیں مجھے امید ہے ہیدر آباد کی طرح یہاں بھی مددہوں کی سپورٹ ملے گی انہوں نے کہا ہے کہ بولرز کے پاس مارجن کم ہے بولرز کو کہا ہے کہ لینکت پر قابو رکھیں بھارت کے ٹاپ آرڈر کو کیسے آؤٹ کرنا ہے اس کے لیے پلائن کرتے ہیں یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہائی وولٹیج میچ چودہ اکتوبر احمد آباد کے نرندر موڈی اسٹریڈیم میں کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ دو پہر ڈیڑھ بجے شروع ہوگا